السلام علیکم دیا ایسیڈرینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نیا موڈیو شروع کرنے والے انالیشیز اف کارڈ بیام ساہیے تو انالیشیز اف کارڈ بیام کے پرابلم ایک ایک سرسائس پرابلم شروع کرنے سے پہلے ہم تڑا شارٹلی بریف میں آپ لوگ کو دوں گا اس کے فرمولے کے اوپر کہ اس کے فرمولے میں جو ترم یوز ہوئے اس کا کیا مطلب ہے اور ساتھ ہی میں یہ کرڈ بیم کے ڈیرائیویشن جو ہم نے کین ایزیمشن کے بیس کے اوپر کی ہے تو وہ ایزیمشن بھی میں آپ لوگ کو تھوڑے انٹریڈیوز کر رہا ہوں گا صحیح کہ ان فلیکشور میں ہم نے جو ایزیمشن کانسیڈر کیے ہوئے تھے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ مویسٹو کا کورس ہے یہ ہم نے جو جتنے بھی موڈلز پڑھے یہ سارے فلیکشور فرمولے کی ویلیشن ہم نے اس میں پڑھئے ہم نے فلیکشور فرمولے میں پڑھا تھا کہ ہمارا بیم انیشلی سٹریٹ ہوگا صحیح پھر ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس میں پیور بینڈنگ آئے گی صحیح پھر ایک ہی فورس اس پر اپلائی ہوگا پھر ہم نے اس میں کہا کہ جو فورس ہوگا اور اس کے پر اپلائی ہوگا صحیح پھر ہم نے اس میں کہا کہ ہمارے ساتھ جو پلین سیکشن ہوتا ہے وہ ریمنٹ پلین رہے گا ٹھیک ہے اور یہ بیم جو ہے وہ سٹریٹ رہے گا اچھا اس کے بعد ہم نے اس میں پڑھا کہ بیم ہموجینیس ہوگا صحیح اس میں جو میسٹریل یوز ہوں گے ہموجینیس ہوگے الاسٹک ہوں گے اور آئیسوٹروپک ہوں گے صحیح تو یہ سارے فلیکشور فرمولے کے ڈیرائیویشن جو ہم کر رہے تھے تو اس کی ایزیمشن تھے اب اس کی پہلی وائیلیشن جو ہم نے کی وہ ہم نے کمبائن سٹریسیز میں اس طرح کی کہ اس میں ہمارے ساتھ فورس کے ساتھ ساتھ مومنٹ بھی اپلائی ہو رہا تھا صحیح اور دوسری اس میں ہم نے اس طرح کہ انسیمیٹریکل بینڈنگ میں وہاں پر ہمارے ساتھ مومنٹ یا فورس جو تھا وہ پرینسیپل ایکسیز پر اپلائی نہیں ہو رہا تھا تو انسیمیٹریکل بینڈنگ میں ہم نے وہ وائیلیشن کی پھر ہم نے کہا کہ دہ بیم اینیشیل سٹریٹ اب کرڈ بیم جو ہم پڑھ رہے تو اس میں یہ وائیلیشن یہ جو ایزیمشن تھا وہ یہاں پر وائیلیٹ ہوگا کیونکہ بیم کرڈ ہو جائے گا ان الاسٹک انالیسیز جو ہم کر رہے تھے وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بیم جو ہوگا یہ الاسٹک ریجن میں نہیں ہوگا پلاسٹک ریجن میں چلا جائے گا پھر اسی طرح ہمارے ساتھ جو آگے جو ہمارے ساتھ کورسز ہیں آر سیوٹی کورسز ہیں اس میں ہم یہ پیر پڑھیں گے فلیکٹر فرمولے کی وائیلیشن ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ وہاں پر میٹیرل ہوموجینیس نہیں ہوگا ہیٹروجینیس پیر بن جائے گا صحیح ہے تو یہ سارے ہمارے ساتھ اس کے ایزیمشن جو ہے اس میں ہم چینجز کر رہے ہیں اس کا بیسک جو ایڈیا فلیکٹر سے نکل ہے لیکن فلیکٹر کے ایکویشن کو ہی ہم اس میں موڈیفائیڈ تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر کے ہم اس کے اپنے ایکویشن یوز کرتے ہیں کیونکہ جہاں پر یہاں پر اب بیم انیشلی سٹریٹ نہیں ہے تو وہاں پر وہ ایکویشن یہاں پر کام نہیں کریں گے اس میں تھوڑے موڈیفیکیشن ہم کریں گے صحیح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس طرح ہے کہ کڑ بیم نہیں ہے اس میں کچھ امپارٹنڈ باتیں وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا جو کہ فرمولے ڈیرائیو کرنے سے پہلے ضروری ہے ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کڑ بیم جو ہوتا ہے یہ کڑ بیم یہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا جو انٹیریئر سائیڈ ہے بی ڈی صحیح یہاں پر ہمارے ساتھ سٹریسیز سب سے زیادہ ہوتے اور یہ میں پرابلم میں آپ لوگ کو بتاؤں گا بھی کالکولیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ انٹیریئر سائیڈ پر سٹریسیز زیادہ ہوتے اور ایکسٹریئر سائیڈ پر اس کے مقابلے میں سٹریسیز کم ہوتے یہاں پر سٹرین بھی زیادہ ہوتا ہے صحیح ہے وہ ہمارے ساتھ کس طرح آتا ہے ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سٹرین جو ہے وہ ہمارے ساتھ برابر ہے چینج ان لینڈ یا ڈیفارمیشن ڈیوائیڈ بی اوریجنل لینڈ تو ہمارے ساتھ اس انٹیریئر سیکشن پر ہمارے ساتھ ایکسٹریئر کے مقابلے میں یہ لینڈ ہمارے ساتھ سمال ہوتا ہے جب یہ لینڈ سمال ہوگا تو یہاں پر سٹریسیز زیادہ ہوگا جب سٹرینڈ زیادہ ہوگا تو ہمارے ساتھ یہاں پر سٹریسیز بھی زیادہ ہوں گے انٹیریئر کے مقابلے میں تو اس میں یہ بات ہے سہیے کہ انٹیریئر سائٹ پر ہمارے ساتھ سٹریسیز زیادہ ہوتے اور سٹرینڈ بھی ہمارے ساتھ زیادہ ہوتے اب اس کے جب ہم ان ازیمشن کی بیس پر ہم جو ڈیرائیویشن کرتے اس میں ایک ازیمشن ہے کہ پلین سیکشنز ریمین پلین وہ ازیمشن یہاں پر ویلیڈ ہوگا سہیے وہ ویلیڈ نہیں ہوگا سہیے تو یہاں پر ہمارے ساتھ اس ہی ازیمشن کے بیس پر جہاں ہم وہ فلیکٹر فرمولے میں وہ ڈیرائیویشن ہم اس کے لئے کرتے پہلے فورس ایکویلیبریم ایکویشن بناتے پھر مومنٹ ایکویلیبریم ایکویشن سہیے اس سے ہمارے ساتھ یہ نیوٹ لیکس شیفٹ کا ایکویشن آجاتا ہے اور پھر مومنٹ ایکویشن سے ہمارے ساتھ یہ سٹریسیز کا فرمولہ آجاتا ہے سہیے ہمارے ساتھ کرٹ بھی میں سٹریسیز برابر ہوتا ہے ایم ڈیوائیڈ بائی ای انٹو وائیڈ بائی آر مائنس ای پلس وائی اب یہاں پر یہ ایم جو ہے یہ ہمارے پاس مومنٹ ہے بینڈی مومنٹ اے جو ہے وہ ایریا ہے سہیے ای جو ہے یہ نیوٹرل ایکسیز شیفٹ ہے یعنی ای جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پر جو ای ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ نیوٹرل ایکسیز اور سنٹرائیڈل ایکسیز کے بیچ میں ہمارے ساتھ ڈسٹنس ہوتا ہے فر اگزمپل یہ ہمارے ساتھ کرس سیکشنل ایریا ہے یہ ہمارے ساتھ سنٹرائیڈل ایکسیز ہے کسی بھی کرس سیکشنل کا سنٹرائیڈ اس کے سینٹر میں ہوتا ہے سہیے اور نیوٹرل ایکسیز یوزول یہاں پر ایک قرد بیم کے کیس میں نیوٹرل ایکسز ڈاؤن ورڈ شیفٹ ہوتا ہے سہیے ڈاؤن ورڈ شیفٹ ہوتا ہے یہ ہر پرابلم میں اس طرح ہوتا ہے کہ نیوٹرل ایکسز ہمارے ساتھ ڈاؤن ورڈ شیفٹ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ یہ ای جو ہے یہ ہمارے ساتھ نیوٹرل ایکسز اور سنٹرائیڈل ایکسز کے بیچ میں ڈیسٹنس ہوتا ہے اس فرمولے میں جو ای ہے y جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے y جو ہوتا ہے یہاں پر y ہمارے ساتھ یہ centridal axis سے y جو ہوتا ہے تو ڈیس فرنٹس یہاں پر ہمارے ساتھ y کیا ہوتا ہے y جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ neutral axis سے وہ stress fiber تک کا distance ہوتا ہے جس stress element پہ ہم یہ cut beam میں ہم stresses فائنڈ کر رہے تھے تو y neutral axis سے اس fiber تک فر اگزمپل میں اس strip پر stress کی ویلی فائنڈ کر رہا ہوں تو neutral axis سے یہاں تک جو distance ہوگا وہ y ہوگا صحیح ہے اور ہمارے ساتھ یہ centridal axis سے اس stress fiber تک جو distance ہوگا وہ y star ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں یہ ہمارے ساتھ cut beam ہے یہ اس کا cross section area ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے center of curvature ہے center of curvature سے is cut beam کا cross section area center of curvature سے ہمارے پاس اس کے interior fiber تک جو distance ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ v1 ہوتا ہے صحیح ہے اور center of curvature سے ہمارے ساتھ exterior fiber تک جو distance ہوتا ہے وہ v2 ہوتا ہے اور center of curvature سے stress fiber تک یہاں پر جس fiber ہم stress فائنڈ کر رہے ہیں وہاں تک جو distance ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ v ہوتا ہے صحیح ہے اور یہ ویون آر وی ٹو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس سے ہمارے ساتھ وی کی ویلی آ جاتی ہے اور ہمارے ساتھ اس سنٹر آف کروچر سے سنٹر آئیڈ تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم آر بولتے ہیں سنٹر آف کروچر سے ہمارے ساتھ یہاں پر اس سنٹر آئیڈل ایکس تک جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ آر ہوتا ہے سہیے اور ایج جو ہے اس ریکٹمگل ایریا کا کراسکن ایریا کا ہائٹ ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ یہ ٹرمینالوجیز میں نے آپ لوگ ایکسپلین کر لیا اب میں آتا ہوں کہ یہاں پر وی ہمارے ساتھ کچھ پرابلوں ہم دیسے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اس میں وی نہیں کیون ہوگی تو ہم وی کس طرح تو یہاں پر فرمولے میں یوز ہے وہ کس طرح نکالیں گے یا کچھ پرابلوں اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں وی ون اور وی ٹو کی ویڈیوز نہیں ہوتی پھر ہم بھی کس طرح نکالیں گے یہ وی جو ہے نا یہ سٹریس فائبر تک کا ڈیسٹنس ہے سینٹر آف کر بیچر سے تو ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ آر جو ہوتا ہے یہ اس سنٹرائیڈل ایکسس سنٹرائیڈل ایکسس تک ہمارے ساتھ ڈیسٹنس ہے آر تو اگر آس آر سے ہم ای مائنس کرے اس آر سے ہم ای مائنس کرے سہیے تو ہم نیوٹرل ایکسس تک آ جائیں گے اور اگر اس آر یہ آر سے ای مائنس کرو یہاں تک آر ہے اس سے ای مائنس کرو یہاں تک آ جاؤ گے اور اس میں پھر وای ایڈ کرو یہ ڈیسٹنس ایڈ کرو تو آپ سیدھا یہاں تک سٹریس فائبر تک پہنچ جاؤ گے یعنی وی ایس ایکول ٹو آر مائنس ای پلس وائے سہیے اس کا فرمولہ یہ ہے اور اگر ہم وی ون فائنڈ کرنا چاہے تو ہم کس طرح فائنڈ کریں ہم ہم اس طرح فائنڈ کریں گے یہ ہمارے ساتھ آر ہے اگر اس آر سے ہم یہ آر یہ سنٹرائیڈ الیکسیز ہمارے ساتھ ریکٹینگل شیپ کا ہمارے ساتھ کونسے ہائٹ پہ ہوتا ہے یعنی کونسی ڈیسٹنس پر وہ ہمارے ساتھ ایج بیٹو پہ ہوتا ہے تو اگر ہم اس آر سے ایج بیٹو مائنس کرے سہیے اس بٹم سے یہ سنٹرائیڈ ایج بیٹو پہ اگر اس آر سے ہم ایج بیٹو مائنس کرے تو وی ون ہمارے ساتھ آ جائے گا دیکھو یہاں تک R ہے اسے یہ H بی ٹو مائنس کرو تو یہاں تک V1 تک آ جاؤ گے صحیح ہے اور اگر ہم اس R میں H بی ٹو پلس کرے تو V2 تک آ جائیں گے صحیح V2 is equal to R H بی ٹو صحیح اس انٹرائیڈ تک ہمارے ساتھ R ہے اور اس میں آ باقی ہاف ایڈ کرو H بی ٹو ایڈ کرو تو V2 آ جائے گا H بی ٹو مائنس کرو تو V1 آ جائے گا یہاں پر ہمارے ساتھ یہ جو سٹریس ہے کارڈ بیم کے کیس میں اس کا فرمولہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے M divided by A E into Y divided by R minus E پلس Y یہاں پر Y جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ نیوٹر لیکس یہ سٹریس فائبر تک کا دیسٹنس ہوتا ہے صحیح R جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ سنٹر آف کروچر سے ہمارے ساتھ سنٹرائیڈل ایکس تک ہمارے ساتھ جو دیسٹنس ہوتا ہے ہم اس ایکویشن کو موڈیفائیڈ ایکویشن میں بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ ان ٹرمز آف V ہے اور ان ٹرم آف ہوا سٹار ہے تو ہمارے ساتھ یہ وہاں جو ہوتا ہے اس کو ہم اس کیس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ V minus R minus E یہ کیس طرح آتا ہے یہ اس طرح آتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ وہاں جو ہے نیوٹر لیکس اور سٹریس فائبر کے بیش ہمارے ساتھ دیسٹنس جو ہوتا ہے اگر ہم اس R سے جو کہ سنٹرائیڈ تک کا دیسٹنس ہے سنٹر آف کروچر سے اس سے E minus کرے تو ہم یہاں تک پہنچ جائے گے نیوٹر لیکس سے سہیے تو R سے E minus کرو یہاں پر پہنچ جاؤ گے اور V سے جو کہ سٹریس فائبر تک کا دیسٹنس ہے اس سے یہ والا دیسٹنس منس کرو تو آپ کے ساتھ یہ دیسٹنس آ جائے گا دیکھو جو کہ Y ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک بار میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں R سے E minus کرو تو آپ لوگ یہاں تک پہنچ جاؤ گے اور R minus E والا دیسٹنس جو ہے وہ Y اور R minus E والا دیسٹنس جو ہے وہ آپ لوگ V سے minus کرو تو آپ لوگ کے ساتھ یہ دیسٹنس آ جائے گا جو کہ ہمارے ساتھ Y کے برابر ہے تو V minus R minus E صحیح یہ وہ جو ہم کرتے تو میرے ساتھ یہ Y آ جائے گا یہ جو کہ نیوٹر لیکس اور سٹریس فائیور کے بیچ میں ڈیسٹنس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جب یہ اس طرح آ جائے گا کہ Y is equal to V minus R minus E تو اگر ہم اس R minus E کو اس سائیڈ پہ لے جائے تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا V برابر ہو جائے گا R minus E plus Y تو V is equal to R minus C plus Y یہاں پہ وہ value لیکو V کی value یہاں پہ لیکو یا R minus E plus Y کی جگہ V لیکو یہاں پر V لیکو اور Y کی جگہ یہ value لیکو یہاں پر تو یہ آپ کے ساتھ آ جائے گا Y is equal to V minus R minus E سہیئے اور اگر اس سٹرم کو R minus C کو اس سائیڈ پہ لے جائے تو R یہ دیکھو بریکٹ و آٹم نہیں بریکٹ کے اندر جائے و ہی سائیڈ پہ لے جاؤ minus کی جگہ یہاں پر پلس ہو جائے R minus C plus Y تو V کی جگہ یہ لیکو یہاں پر یا اس کی جگہ V لیکو آپ لوگ جگہ بھی لیکو یہ و آج جائے اور آپ لوگ اس کو اس ایک سٹار بھی لکھ سکتے ہمارے پاس نیوٹ الیکس سے سٹریس فائبر تک ڈیشنس ہمارے ساتھ Y ہے اور سنٹرائیٹ الیکس سے سٹریس فائبر تک ڈیشنس ہے وہ Y سٹار ہے اور ان دو ایکس کے بیچ بیچ میں جو ڈیشنس ہے وہ ہمارے ساتھ Y Y Y برابر ہے Y 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 بیلنی بھی بھی اپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہو صحیح یا ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ جو Y نہیں اگر Y سے ہم Y کرے تو ہمارے ساتھ Y آج دیکھو Y 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 کے بیش میں جو ڈیسٹن ہوتا ہے اس کو ہم ای بولتے ہیں اور یہ جو ہم ڈیرائیویشن کرتے ہیں اس کے لیے وہ اپنی فرمویہ لیگتے ہیں وہ ہے آر مائنس ایڈیوائیڈ بائی انٹیگرل آف ڈی ایڈیوائیڈ بائیوی تو انٹیگرل آف ڈی ایڈیوائیڈ بائیوی جو ہے نا یہ ہر ایک شیف کے لیے چینج ہوتا ہے ہر ایک رسکشنل ایریا کے لیے ہماری ساتھ چینج ہوتا ہے یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ ڈیوائیڈ بائیوی وہ ہمارے ساتھ برابر ہوتا ہے بی ایلین وی ٹو ڈیوائیڈ بائیوی وان ریکٹینگل سیکشن کے کیس میں وی ٹو ہمارے ساتھ سینٹر آف کرویجر سے ایک سٹیجر تک کا ڈیسٹنس وی وان انٹیجر تک کا ڈیسٹنس آئیے پھر ہمارے ساتھ ٹرائنگل کی کیس میں انٹیگرل آف ڈی ڈیوائیڈ بائی و ڈیوائیڈ بائیوی منس اچھ اس کے برابر ہوتا ہے درابر ہمارے ساتھ ڈیوائیڈ بائی ایڈ بائی بائی 2 پائی ٹرائنگھ یو مائنس سکوائر سمالر سکوائر یہ آر تو وہ ہمارے ساتھ سنٹر آف کرویجر سے ہمارے ساتھ سینٹر آڈڈیلیکس تک استخDux تک کا ڈیسٹنس ہوتا ہے اور یہاں پر ju سمال α ہے وہ ہمارے ساتھ اس سرکولر سیکشن کا ہمارے ساتھ ریڈیس ہے صحیح ہے تو ڈیا سٹوڈنٹس یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگ کو فرمولے تھوڑے انٹروڈیوز کر رہا ہے اور اس میں جو ٹرمز ہیں وہ آپ لوگ کو میں نے بتایا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے تو انشاءال نیکس ٹوڈیو میں پھر میں پرابلم آپ لوگ کے لیے سال کروں گا تب تک کے لیے اتنا ہی خدا حافظ